بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میرے میں اس تاریخ حسین اور ہم اپنے پروفیشنل ایٹی ٹیچر ہم اپنے پروفیشنل سپیشلی فور دو سٹورنٹس ہم اپنے پروفیشنل دی آئی ٹی بی کے پی ٹیکنیکل بورڈ کے ایک کورس پروائیڈ کرتا ہے جسے دی آئی ٹی کہتا ہے ڈپلوما ان انفرمیشن تکنالیجی تو اسی کے کورس کو ریوائز کیا گیا ہے ٹو تاؤزن ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں پہلے اس کورس میں سی اینڈ سی پریس پر سی یوز کیا کرتے تھے لیکن ابھی اسی سال سے انہوں نے ایک پروگرامنگ لینگویج سٹارٹ کی ہے جو ایڈوانسڈ ہے اور جو آج کل کے زمانے کے ساتھ ریلائیبل ہے اسی کو کہتے ہیں پائیدن تو یہ کورس جو چینل پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کو یہ سپیشلی ان سٹورنٹس کے لیے ہیں جو ڈی آئی ٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھے چلو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پائیدن جو ہے وہ پروگرامنگ لینگویج ہے اچھا پائیدن کو سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھنے کے لیے جو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے پریکٹیکل سکلز ہو تو زیادہ تر فوکس میرا یہ ہوگا کہ آپ اس چینل کے پریکٹیکل سکلز کو ایمپلیمنٹ کرسکے تو اس کو پہلے انسٹال کیسے کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پائیدن ڈاٹ آر جی ویب سائٹ سے اس کو انسٹال کر لیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے انسٹالیشن کے بعد جو اس کے لیے ہم آئی ڈی یوز کرتے ہیں جو انوائرمنٹ جہاں پہ ہم نے پولنگ کرنی ہوتی ہے وہ جو ڈی آئی ٹی میں وہ ہے پائیچانٹ اس کو ہم جیڈ برینز کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی ڈی کیا ہوتا ہے ایک ایک ٹول ہوتا ہے جس میں ہم اپنے پروگرامنگ کے کورس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ڈی بگنگ کرتے ہیں ٹیسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سمجھ سکے کہ پروگرام کیا ہے تو پروگرام اس اسٹ اپ انسٹرکشنز ہے ایسے انسٹرکشنز کا مجموعات جو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کو ایکزیکیوٹ کر سکے کسی خاص کام کو پرفارم کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ انسٹرکشن جو ہے یہ ہم لکھتے ہیں سی پلس پلس میں جواسکرپ میں ویجوال بیسک میں پائیتن میں ٹھیک ہے تو پروگرامنگ کی پروگرام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام کیا کرتا ہے یہ انپوٹ لیتا ہے کس سے یوزر سے ٹھیک ہے یوزر سے یا پروگرامر سے پھر جو کمپیوٹر ہے وہ ان انپوٹس کو پروسس کرتا ہے بائی یوزنگس ڈیٹ انسٹرکشن جو انسٹرکشن پروگرامر نے دیئے انہی کو پھر یہ کیا کرتے ہیں یوز کر کے پروسسنگ کرتے ہیں اور اس کے بیس پہ ہمیں ریزلٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے پروگرام پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک قوق ہم کہتے ہیں لو لیول لینگویج اسے مشین لینگویج بھی کہتے ہیں دوسرے کو اسیمجی لینگویج اور تیسرے کو ہائی لیول لینگویج کہتے ہیں ٹھیک ہے لو لیول لینگویج یا مشین لینگویج وہ ہے جو بیس کرتا ہے بائینری ڈیجٹس پر اب بائینری ڈیجٹس کیا ہے وہ ہے زیرو اور ون اچھا جو سکرین پہ ہمیں نظر آتا ہے کمپیوٹر جو ہے وہ اے بی سی ڈی ای این ڈی کو نہیں سمجھ سکتا وہ ان ڈیجٹس کو یا ان الپابیٹس کو یا ان ایمجز کو کنورٹ کرتا ہے بائینری پارمیٹ میں ٹیک ہے تو یہ بائینری کوڈ ہے جو ماشین جو ہے دوسرے ماشین انسٹرکشن ڈا پروسیسر ایکزیکیوٹ ڈیز انسٹرکشن ڈائرکٹی ٹیک ہے اسیمیلی لینگویج کیا ہوا ہے اسیمیلی لینگویج جو ہے وہ ہومن ریڈیبل فارم کا ہوتا ہے اور یہ سپیشل نیمونکز یوز کرتے ہیں ورڈز یوز کرتے ہیں انسٹرکشنز کے دیے تو ریڈ اور رائٹ کوڈ بٹسٹل ڈیپینڈز آن مشین لینگویج اس کی زیادہ تر یوزد ابھی نہیں ہے لیکن یہ بھی سارا کچھ مشین لینگویج میں آتا ہے ٹیک ہے اس کے بعد ہائی لیور لینگویج ہے ہائی لیور لینگویج مطلب جو ہم اس کورس میں پڑھیں گے اس کو امپلیمنٹ کریں گے پائیتن یہ ایک ہائی لیور لینگویج ہے اور جاوہ ایسی پلس پلس ٹیک ہے یہ زیادہ تر کس کے قریب ہوتے ہیں یہ نیچرل لینگویج جیسا کہ انگلیش ہے ہوتو ہے پشتو ہے تو انگلیش لائک لینگویج یہ یوز کرتے ہیں ٹیک ہے ان لینگویجز کو ہم دو طریقوں سے اگزیکیوٹ کرتے ہیں یا دو طریقے جسے ہم کمپائلر کہتے ہیں اور انٹرپیٹر کہتے ہیں تو پائیتن میں کمپائلر اور انٹرپیٹر کو کس طریقے سے اگزیکیوٹ کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک کمپائلر اور دوسرا انٹرپیٹر کمپائلر کیا کرتا ہے یہ ترانسلیٹ کرتا ہے پورے سیٹ آف کورڈز کو جو پروگرامنگ جو کورڈز کمپلیٹ سورس کورڈ جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کو یہ اس او ہول لے لیتا ہے اور مشین کورڈ میں ڈال دیتا ہے جو کمپیوٹر پروسیسر اس کو ڈاریکلی اگزیکیوٹ کرتا ہے اس کے ساتھ دوسرا انٹرپیٹر انٹرپیٹر کیا کرتا ہے یہ سورس کورڈ کو ٹرانسلیشن کے بغیر مشین کورڈ میں اگزیکیوٹ کرتا ہے اس کا کمپائلر پورے سورس کورڈ کو لے لیتا ہے جبکہ انٹرپیٹر یہ لائن بائی لائن چیک کرتا ہے ہر کوڈ کے لائن بائی لائن چیک کرتا ہے اور پھر نیکس جو اپروف ہوتا ہے اس کے بعد یہ نیکس لائن میں چلا جاتا ہے کمپائلر کرتا ہے انٹ صلیز و انٹرپیٹر جیسوٹ کرتا ہے Kauf باٹن اٹرپیٹ کےبدے جو آپ کو آبی تو پر آبا Past جارہوں چلزوں میں کمپائلر ٹرانسلیشن کرتا ہے ٹیک ہو گا جی کیا جو